اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ کا یہ فرمانِ عالی آپ نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ کیا کرے کسی بات کو سنے بغیر تحقیق کو اس کو آگے پھیلا دیں جھوٹا ہو گیا یہ کون کہہ رہا ہے کائنات کا سب سے بہترین انسان کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنے سے جملے میں دو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ تحقیق کو انکریج کیا جا کے تلاش کرو کتاب کھولو محنت کرو پوچھو جا کے کیا یہ جو انڈرائیڈ فون ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ آؤٹ ہو جائیں گے ہماری زندگیوں سے اس میں جو انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے کبھی سوچئے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے پورا معاشرہ آپ کا جھوٹا ہو گیا کہاں کھڑا ہے انفرمیشن لیتا ہے انفرمیشن ملتی ہے تیکی کر دی نہیں ہے بلائنڈ فالور سات سو چھپن بار قرآن میں حکم تھا تم غور نہیں کرتے تم تلاش نہیں کرتے تم دیکھتے نہیں ہو اکل والوں کے لیے نشانی ہیں اکل والوں کے لیے نشانی ہیں سر اکل والا جستجو کرتا ہے تحقیق کرتا ہے دونتا ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر کوئی ڈسین کرتا ہے پھر وہ ڈسین کا نتیجہ بہتتا ہے کیونکہ جب بھی نتیجہ غلط ہوگا جب بھی نتیجہ غلط ہوگا فیصلہ غلط ہوگا فیصلہ غلط ہوگا انفرمیشن غلط ہو خدا کے لیے ڈھونڈیئے سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے چیزیں کی ہیں آپ کو ایک بڑی مزے کی باب بتاؤں سارا قصور ہمارا ہے ہمیں مزہ آتا ہے جب کسی کو دکھ ہوتا ہے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ابھی تو آپ میری بیٹیوں کی شادییں نہیں ہوئیں بھائیوں کی نہیں ہوئیں بچوں کی نہیں ہوئیں آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملنے والے ہیں جو آپ کو خوش دیکھ کے دکھی ہو جائیں گے ایک دفعہ میں کسی نل جا رہے ہیں گڑی دیوی شیخ صاحب بیٹھ کے اور نالدہ بندہ ایک دم کہنے زبردست میں نے کہا شاید کچھ چکا لگ گیا ہے پتہ نہیں کو کیا کام ہو گیا تو میں نے کہا کیا ہوئے کہنے نالدہ دی گڑی بچ گئی ہے یار ویئر ہیپی کسی کی عزت خراب کر کے ہم ہیپی ہیں کسی پہ الزام لگتا ہے ہم ہیپی ہیں کسی کا مزاک اڑتا ہے ہم ہیپی ہیں کوئی گٹر میں گر جاتا ہے ہم ہیپی ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنا جگہ جلا کہ ہم کلاپنگ کرتے ہیں تماشا لگا کے خوش ہوتے پوری قوم کی حالت دیکھ لیجی اور میں آپ سب کیونکہ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں گجرات میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں میرا پتر جس دن ترقی کرو گے نا آپ کو آخر کار میری عمر میں پہنچ کے بات پتہ لگے گی لوگ آپ کی خامیوں سے نفرت نہیں کرتے لوگ آپ کی خوبیوں سے نفرت کریں گے آپ کی خوبییں لوگوں کو تکلیف دیں گے کیوں سب سے کمال کا واقعہ قرآن پاک میں جو درج ہے اس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے واقعہ یوسف علیہ السلام کیا جانتے ہیں کیوں قومے میں گرائیا اپنے نبی کو قومے میں گرانے کا سمبولک مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے زمین زیرو ہوتی ہے قومے مائنس ہوتا ہے مائنس میں گرایا اور پھر بتایا مائنس میں گرا کے میں بادشاہ بنا رہتا ہوں یہ اللہ کی شان ہے بعض اوقات کسی کا یہاں کھڑے ہو کے پیچھے جانا پیچھے جانا نہیں ہوتا اسے دوڑ کے آ کے پھر جمپ لگانی پڑتی ہے اور وہ آگے جاتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پیچھے جاتا پھر آگے جاتا ہم سارے کیا سمجھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہ جی پیچھے چلا گیا سار جو پیچھے جاتا ہے وہی آگے جاتا ہے آپ سب کے سب اتنی پرائیس پے کر کے نائنٹی کلومیٹر کا ڈائیاں پچاسی بسیں آپ کو صبح لیتی ہیں اس لسلسلی کا کانٹریبیشن ہے نا جی پچاسی بسیں کہاں کہاں سے آپ کو پک کرتی ہیں اور یہاں پر آکے پڑتے ہو اور بیٹے اگر تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ جو پہلا کام تھا تحقیق کرنا جسٹریو کرنا وہ آپ نے نہیں سکھا آپ انپڑھو اتنی پرائیس پے کی پسرور سے چل کے کوٹلا سے چل کے جیلم سے چل کے منڈی سے چل کے گکھڑ سے چل کے گاؤں گاؤں سے اٹھ کے گھرونوں سے لڑ کے یہاں تک آپ پہنچے ہو اور پھر بھی اگر آپ میں تحقیق کا مادہ نہیں آیا سچ کو سمجھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا آپ سے زیادہ نلائک کون ہو سکتا میربانی فرما کے یہ پہلا کام ٹھیک کرو کولیکٹ دی انفرمیشن حقیقت کیا ہے اللہ نے سکتی سے منع فرمایا اللہ نے فرمایا آنکھوں کا اندہ نہیں ہوتا دل کا اندہ ہوتا ہے دل کا اندہ کون ہوتا ہے سن لیں دل کا اندہ وہ ہوتا ہے جو سوچے سمجھے بغیر بھیڑ چال چل رہی ہوتا ہے سارے کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں ٹرینڈ بنتے ہیں تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا میری اس آج کے لیکچر کا سب سے امپورٹن لیسن یہ فارمول ہے always get the right information then take a decision you will get a good result اور ویسے بھی اللہ کی سنت آگو اللہ کو پسند کیا ہے اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو دو کام ٹھیک کر دو بس پہلا نیت ٹھیک کرو دوسرا پوری کوشش کر دو نتیجہ اللہ کہتا ہے میں دے دوں گا وہ کہہ رہا ہے میں نے کبھی رکھا نہیں آج تک یار ایک عام دنیا داری کی حیاء داری ہے ہم گاؤں سے بیلونگ کرنے والے لوگوں کی حیاء داری ہیں ہمارے گھر کوئی کچھ بھیج دینا ہم خالی برتن نہیں بھیجتے ہم کچھ پکتا ہے اس میں ڈالتے ہیں اوپر دسترخان رکھتے ہیں پھر بھیجتے ہیں کہ یار یہ ہماری حیاء داری ہیں یہ ہمارے رسم ہیں یہ ہمارے رواج ہیں کہ ہم نے خالی برتن کو نہیں بھیجنا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے قدم رکھتے ہوئے سوچئے کہ وہ رب آپ کی محنت کو ضائع کرے گا وہ اللہ جس کی شان یہ ہے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں قدردان رب ہوں وہ آپ کی محنت کو ضائع کرے گا 90 کلومیٹر ڈایا سے صبح اٹھ کے پانچ بجے تیار ہو کے ناشتہ کر کے بس میں بیٹھ کے اس نسٹری میں آنے والے بیٹا یا بیٹی کی محنت ضائع ہو جائے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن وہ پہلی جو میں نے بتائی ہے کہ بات کو آگے منتقل کرنے سے پہلے پہلا کام کر لو وہ کیا ہے تحقیق کر لو اس تحقیق کرنے کے بعد پھر قدم اٹھاؤ قدم اٹھانا کیا ہے ایک جملہ سن لیجئے گا بعض اوقات صرف شیئر کا بٹن دبانا ایک قدم ہوتا ہے رسین ہوتا ہے آپ گناہ میں شامل ہو جاتے آپ نے ایک پوسٹ لگائی آپ اس گناہ میں شامل ہو گئے جس نے بنائی تھی وہ جس کی انٹینشن گلت تھی اور بعض اوقات صرف نیکی کو پھیلانا سچ کو پھیلانا ثواب ہوتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نیکییں ان کے نامہ مال میں نیکییں پہاڑوں کے برابر ہوں گے وہ کہیں گے یا باری طالعہ ہم نے اتنی نیکییں کی نہیں ہیں ہمیں اپنی نمازیں یاد ہیں روزیں یاد ہیں سب کچھ یاد ہے اللہ کہے گا تم نے نیکی کے کاموں میں فسیلیٹیٹ کیا آج سب سے بڑی فسیلیٹیشن اگر آپ نیکی کے کام میں کر سکتے ہیں پلیز رائٹ انفرمیشن کو آگے پھیلائیں سچ کو آگے پھیلائیں خیر کی خبر کو آگے پھیلائیں اس ملک میں اچھا کتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بتائیں ہم نے ٹھیکہ لیا وہ یقین کریں ہمیں شرم آنی چاہیے پوری قوم کو ہم غلط انفرمیشن کو رونگ انفرمیشن کو تماشا بنا کے پیش کریں اس انورسٹری نے کتنے اچھے کام کیوں گے میں اس انورسٹری کا عزازی انفیسٹر بھی رہا ہوں شیخ صاحب آپ کے ایک وائس ٹانسٹر نے مجھے عزازی انفیسٹر بنایا میں جگہ جگہ ڈنڈورہ پیٹتا رہا یار میں انورسٹری آف گجرات کا عزازی انفیسٹر ہوں یہ انورسٹری تھوڑے سے پیسے آپ سے لیتی ہے پچاسی بسیں چلتی ہیں کیا کبھی آپ نے شکریہ ادا کیا کیا ایک شکریہ کی پوسٹ لگائی کہ تینک یو انورسٹری آف گجرات آپ کی ورہ سے میں پڑ گیا آپ کی ورہ سے میری مسافت کم ہو گئی آپ کی ورہ سے اتنے اچھے ٹیچرز مل گئے آپ کی ورہ سے مجھے سوچا بھی نہیں کبھی ہوگا ہماری ماں نے ہماری نانیوں دادیوں نے کبھی یہ محمدی پور میں سوچا بھی نہیں ہوگا یہ انورسٹری بننی ہے تعلیم اتنی مشکل تھی ابھی میں نے اسکول میں جا کے لیکچر دینا ہے جہاں پر میری دادی پڑی جہاں میری والدہ پڑی اس ٹیم پر سوچا بھی نہیں ہوگا یہ آپ کو فسیلیٹی ملی ہے خدا کے لیے میرا بچہ پہلا کام انفرمیشن ہے کیا کرو جی تحقیق کرو پھر ڈسین کرو پھر نتیجہ آئے گا اور دوسرا کام میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ سب کے سب شکریہ کرنا سیکھیں شکریہ کہنا سیکھیں